السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل و عالیٰ نے ہدایت کو تین اطراف سے تین اکناف سے تین مواجہات سے میسر فرمایا ہے کریم رب نے انسان کے انفاس میں اس کی فطرت میں اور اس کے آئینہ باطن میں ہدایت کو ودیعت فرما دیا ہے یہ سند اور نس دونوں سطح پر متحقت بات ہے پھر خدا کریم و جلیل نے خارجی وجود میں یعنی انسان سے جو خارجی کائنات ہے اس میں ہر جسم کو ہر ذرہ کو ہر اعتبار و امکان کو ہدایت سے لیس کر دیا ہے اور تمام چیزوں کا رخ رب جلیل و جمیل کی وجہ کریم و جلیل کی طرف ہے انسان کے وجود کے اندر داخلی طور پر ہدایت و دیعت فرما دی ہے خارجی طور پر کائنات میں ہدایت و دیعت فرما دی ہے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ و آلہ و بارکہ وسلم انہیں فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے ہر مولود کو فطرت اسلام پر خلقت عطا فرمائی ہے بعد میں پھر اس کا معاشرہ اس کے والدین اس کو یہودی نصرانی یا مجوسی بنا دیتے ہیں محبوب پاک صاحب الولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شرعی طور پر یعنی شرعی تکلفات کے حوالے سے شرعی تکلفات جب کوئی شخص اسلام میں ہو تو شرعی تکلفات کے اعتبار سے عمر کی قید ہے مثلا میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا روفیع القلم انسلاس تین قسم کے لوگوں سے قلم اٹھا لیا گیا ہے المجنون حتیفیقہ مجنون جب تک وہ صحیح نہ ہو جائے ٹھیک نہ ہو جائے والنائم حتی استعیقظہ سونے والا جب تک بیدار نہ ہو جائے والصبی حتی احتلم بچہ جب تک بالغ نہ ہو جائے اس کا مطلب یہ ہوا کہ شرعی تکلفات نماز روزہ حج زکاة دیگر امور تکلفات شرعیہ سبی پر نہیں ہیں بالغ بچی اور بچی پر ہیں جہاں تک اسلام قبول کرنے کا تعلق ہے سیرت کے کتابوں میں مغازی کی کتب میں آثار کے کتب میں کتنے سارے واقعات ہیں کہ بچوں نے بھی اپنے والدین کے ساتھ مل کر میری آقا و مولا علیہ السلام کی دامن رحمت سے وابستگی اختیار کی ہمارے سامنے انبیاء علیہ السلام کا اسوہ ہے فَلَمَّا أَسْلَمَا ہمارے سامنے سیدنا حضرت اسماعیل علیہ السلام کا اسوہ ہے جو اللہ کی نبی ہیں ہمارے سامنے یحییٰ علیہ السلام کا اسوہ ہے جو اللہ کی نبی ہیں ہمارے سامنے سیدنا غیسہ روح اللہ علیہ السلام کا اور تمام انبیاء کا اسوہ ہے اللہ تبارک و تعالی جل شانہو کہ انبیاء تو معصوم ہیں عصمت ان کا خاصہ ہے ان کا منصب اللہ تبارک و تعالی کی ارادے کی ظہور سے پہلے نبوت اور رسالت ہے اللہ کے ارادے میں رسالت اور نبوت ہے اللہ کے ارادے کی ظہور کن میں بھی ان کا منصب رسالت اور نبوت ہے فیقون کے سارے نزولی طبقات میں ان کا منصب رسالت اور نبوت ہے اور ناسوت میں بھی ان کا منصب رسالت اور نبوت ہے علیہم السلام ان کا معاملہ تو بہت بلند ہے لیکن ان کا عصوہ ہمارے لئے مشعل راہ ہے پھر ہمارے لئے مولا المؤمنین امیر المؤمنین نازر المؤمنین ناصر المؤمنین علیہ بن عبی طالب علیہ السلام کا عصوہ آپ کی عمر سعید صرف دس سال بعض نے نو سال بھی لکھی نو سال اور دس سال آپ کی عمر میرے آقا علیہ السلام نے جس وقت اہل مکہ کو جمع کیا وانزر عاشیرہ تکل اقربین کی دعوت دعوت زل عاشیرہ اس میں کون کھڑا ہوا بظاہر ایک بچہ لیکن باباطن مولا المؤمنین محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ و بارک و سلم کا دست راست سیدن علی کرم اللہ تعالی و جل کریم تو بہر صورت اسلام پر ہر عمر کے انسانوں ہر عمر کے ہر عیج کے انسانوں کا حق ہے جزاکم اللہ وما توفیقی اللہ باللہ